کولم، وہ باتیں جو بیس برس کی عمر میں سیکھنی چاہیے لکھاری، یاسر پیرزادہ ہم جیسے لوگ جو پڑھ لکھ کر چار باتیں سیکھ جاتے ہیں خود کو خامخات ترم خان سمجھنے لگتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ جو تجربہ، علم اور ہنر ہمارے پاس ہے اسے حاصل کرنا ضروری ہے باقی سب وقت کا زیادہ ہے ہم اس بات پر بھی بہت جزبز ہوتے ہیں کہ زندگی نے تجربے کے ساتھ جو باتیں عمر کے اس حصے میں ہمیں سکھا دی ہیں وہ بیس برس کا نوجوان اب تک کیوں نہ سیکھ سکا کیوں اسے بات کرنے کی تمیز نہیں کیوں اسے اپنا مدہ بیان کرنا نہیں آتا کیوں وہ اپنی کریئر پلاننگ نہیں کر سکتا نوجوانوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر تانہ دینا بھی ہمارا محبوب مشغلہ ہے میں تمہاری عمر کا تھا تو اخبار میں کولم لکھتا تھا اور تم ایک صفحے کی ترخواست ڈھنگ سے نہیں لکھ سکتے میں بیئے کے بعد اخبار میں کرائم ریپورٹر بھرتی ہو گیا تھا اور تم نادرہ سے اپنا شناختی کارڈ نہیں بنوا سکتے میں کالج میں پڑھتا تھا تو پولیس مجھے اٹھا کر تھانے لے گئی تھی اور تم اب تک کھلے پھر رہے ہو دراصل ہم نے اپنے ذہن میں یہ تیہ کر لیا ہے کہ زندگی کے جو تجربات ہمیں حاصل ہوئے تھے وہ انمول تھے جب تک انہی تجربات سے ہمارے نوجوان نہیں گزریں گے وہ زندگی میں ناکام رہیں گے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر نوجوان کی اپنی الگ شناخت ہے اور زندگی کے متعلق اس کا تجربہ بھی منفرد ہے ہم سارا زور نوجوانوں کی تعلیمی قابلیت پر ہی صرف کر دیتے ہیں اور یہ فراموش کر دیتے ہیں کہ انہیں ڈگری کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کی رہنمائی بھی چاہیے یہ رہنمائی فراہم کیے بغیر ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نوجوان تمام باتیں خود ہی جان جائیں گے کیونکہ ہم نے بھی ایسے ہی ٹامک ٹوئیاں مار کر سیکھا تھا میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر بیس سال کی عمر میں چند بنیادی باتیں نوجوانوں کو سیکھا دی جائیں تو ان کی زندگی سمر سکتی ہے یہ وہ بنیادی گرہیں جنہیں اپنانے کے بعد نوجوان معاشی آزادی بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ سکھی بھی بنا سکتے ہیں بیس سال کی عمر میں انسان وہ رسک لے سکتا ہے جو عمر کے کسی اور حصے ملینا ممکن نہیں ہوتا یہ بے فکری کی عمر ہوتی ہے اس میں آپ کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہوتا اگر آپ کسی کام میں ناکام بھی ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اس عمر کی وہ نایاب خصوصیت ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے اس عمر میں بندہ ہر قسم کا تجربہ کر سکتا ہے یہ نشاور عدویات کی بات نہیں ہو رہی اور ہر وہ کام کر سکتا ہے جو چالیس پچاس برس کی عمر میں ممکن نہیں ہوتا سو عمر کے اس حصے کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے اور رسک لینے سے گھبرانا نہیں چاہیے کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا چاہیے کوئی کاروبار شروع کرنا چاہیے کوئی ایسی ملازمت کرنی چاہیے کہ جس میں آپ کو اندازہ ہو کے اصل میں لوگوں کے مسکراتے ہوئے چہرے کس قدر مقروح ہوتے ہیں ہمارے شہری نوجوان جو نسبتاً متمول ہیں اپنے ماں باپ کے سائد علیک ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جس میں ڈرائیور اور گاڑی کے بغیر کہیں آنے جانے کا تصور ہی نہیں ہم انہیں بسوں میں دھکے کھانے کے لیے بھی نہیں بھیجتے کوئی عام سی ملازمت تلاش کرنے کے لیے نہیں کہتے کسی سرکاری دفتر میں کام کروانے کی غرصیں نہیں بھیجتے حالانکہ اصولاً بیس سال کی عمر میں نوجوان کو چاہیے کہ وہ اپنا شہر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں جا کر رہے وہاں نوکری تلاش کرے کوئی چھوٹا موٹا کام کرنے کی کوشش کرے اور دیکھے کہ دنیا میں تنہا کس طرح رہا جاتا ہے پیسہ کیسے کمائے جاتا ہے اور صفاق اور شاتر لوگوں سے کیسے نمٹا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ آپ ناکام ہی ہو جائیں گے کوئی شخص آپ کو بےوقوف بنا کر سلا جائے گا کاروبار نہیں چلے گا نوکری نہیں ملے گی اور ملے گی تو وہاں سے فارغ کر دیا جائے گا اس دوران عمر بیس سے اکیس یا بائیس ہو جائے گی یقین کریں کہ عمر کے اس حصے میں ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا البتہ پچاس سال کی عمر میں آپ کاروبار کی ناکامے کا یہ رسک نہیں لے سکیں گے لہٰذا بیس سال کی عمر میں خطرات مول لیں یہ وقت واپس نہیں آئے گا پہلے دن سے بجٹ بنانے کی عادت اپنا لیں بے شک آپ کو والدین سے جیب خرچ ہی کیوں نہ ملتا ہو اور اپنی کو یامدن نہ ہو لیکن بجٹ ضرور بنائیں یہ عادت عمر کے ساتھ ساتھ پختہ ہوتی چلی جائے گی تو آپ میں فائننشل ڈسپلن پیدا ہوگا اس سے آپ کو اپنے پیسے سنبھالنے اور انہیں بڑھانے میں مدد ملے گی جب آپ کچھ کمانا شروع کر دیں گے تو اپنی کمائے کا ایک حصہ پسندہ ضرور کریں کہیں چھوٹی موٹی سرمایہ کاری کر دیں سرمایہ کاری کا مطلب پلوٹ خریدنا یا سٹاک ایکسچینج میں پیسہ لگانا ہی نہیں ہوتا آپ کسی ٹرم ڈپوزٹ میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں یا بجٹ سٹیفکیٹ خرید سکتے ہیں اسی کے ساتھ جوڑی ہوئی ایک پتے کی بات یہ ہے کہ شروع دن سے تہیہ کر لیں کہ آپ نے اپنی آمدن کی ایک سے زیادہ ذرائع پیدا کرنے ہیں یعنی اگر آپ نوکری کریں گے تو ساتھ کوئی دوسرا کام بھی کریں جو اضافی آمدن کا باعث ہو اگر آپ کا ارادہ کاروبار کرنے کا ہے تو اس کاروبار کے علاوہ بھی کہیں سے ذریعہ آمدن پیدا کرنے کا سوچیں کوئی ایسا ہنر جو آپ کو اضافی آمدن دے ایسے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی کوشش کریں جو مصبت اور تعمیری سوچ رکھتے ہیں تقریبی ذہنیت والے لوگوں سے دور رہیں ان لوگوں سے ملاقات کی کوشش کریں کہ جن سے آپ متاثر ہیں ممکن ہے کہ شروع شروع میں وہ آپ کو وقت نہ دیں تکبرانہ انداز میں پیش آئیں یہ اچھا برتا ہو نہ کریں مگر ان باتوں سے دل پرداشت آنا ہو ویسے بھی بیس سال کی عمر میں کھونے کو کچھ ہوتا نہیں انا بھی نہیں ہونی چاہیے احاظر ڈھیٹ بن کر ایسے لوگوں سے ملنے کی کوشش دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس سے ملاقات ممکن نہیں ایسے لوگ بھی امریکی صدر سے ملاقات کر چکے ہیں جنہیں کوئی جانتا تک نہ تھا لہٰذا اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس سے آپ ملنا چاہتے ہوں اور نہ مل پائیں میں جانتا ہوں کہ بیس سال کی عمر میں محبت ہوتی ہے عشق ہوتا ہے دیوانگی ہوتی ہے کاروبار نہیں ہوتا آخر میں بھی کبھی بیس سال کا تھا عشق ضرور کریں محبت کی نظمیں پڑھیں گیت گائیں موسی کی سنیں شاعری کریں رومانوی خطوت بھی لکھیں مگر ساتھ تھوڑا سا کام کرنے میں بھی کوئی حرچ نہیں بیس برس کی عمر میں اگر آپ کچھ کرنے کے قابل ہو گئے تو باقی ساری عمر اتمنان سے اپنے منپسند ساتھی کے ساتھش کر سکیں گے اور اگر خطانہ خواستہ کوئی ڈھنکہ کام نہ کر پائے تو اول تو منپسند ساتھی مل ہی نہیں پائے گا اور اگر مل بھی گیا تو آپ بیزار رہیں گے اور وہ بھی بیزار رہے گی ایسے عشق کا کوئی فائدہ نہیں کہ جس میں عاشق اور محبوب دونوں یہی سوچتے رہیں کہ بجلی کا بل، بچوں کی فیس اور پیٹرل کا خرچ کیسے پورا ہوگا لہٰذا سچی عاشقوں کو میرا مشورہ ہے کہ ان باتوں کو پلے سے باندھ لیں مجھے دعائیں دیں گے مجھے دیں گے مجھے دیں گے مجھے دیں گے س Bahn TO packs ش کے ص Anybody